یہ کہانی ہے ایک جیپنیز بچے سوچائرو ہانڈا کی جس نے سائیکل رپیلنگ سے لے کے ملٹی بلین ڈالر برینڈ بنایا مگر کون جانتا تھا کہ یہ گریب بچہ آنے والے وقت میں کتنا کامیاب ہو سکتا ہے اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1906 میں جپان کی ماؤنٹ فوجی کے ایک گاؤں میں رہنے والے بچے سوچائرو ہانڈا سے ہانڈا کو بچپن سے ہی رپیلنگ کا کام پسند تھا وہ اپنے والد کے ساتھ سائیکل رپیلنگ کا کام کرواتا تھا اس کے والد ایک لوہار ہونے کے ساتھ سائیکل رپیلنگ کا کام کرتے تھے سوچائرو گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور باقی پانچ بین بھائی بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے سوچائرو نے پہلی بار آٹھ سال کی عمر میں جو گاڑی دیکھی وہ فورٹ موڈل ٹی تھی یہ سوچائرو کی زندگی کا وہ ایکسپیئنس تھا جس نے سوچائرو کی زندگی کا مقصد بدل دیا سوچائرو کو اسکول اور پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا اس نے پڑھائی کے بجائے اپنا وقت اپنے باپ کے ساتھ سائیکل رپیر میں لگا دیا نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں جب ہونڈا پندرہ کا ہوا تو اس نے آٹھ شگائی نام کی ایک کمپنی میں چوب کے لئے لیٹر لکھا کیونکہ یہ موٹر کار سروس کی پاپلر کمپنی تھی اور ان کو ورکر کی ضرورت تھی وہاں سے جواب آنے کے بعد وہ اپنا گھر چھوڑ کے ٹوکیو روانہ ہو گیا مگر یہاں اس کے ہونڈر نے اسے بچوں کی دیکھ پال اور صفائے کے کام کے لئے لگا دیا اور کچھ مہینوں بعد اسے رپیرنگ کے کام کروانا شروع گیا اس کام میں ہونڈا کو بچپن سے ہی دلچسپی تھی اس لئے کچھ مہینوں میں ہی اس نے گاڑیوں کے پارے کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا وہ آٹھ شکائی میں جوب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا رہا 1928 میں 22 سال کے عمر میں اس کے مالک نے ایک اور برانچ ہیمارٹ سو میں کھولنے کا فیصلہ کیا اور اس کی ذمہ داری ہونڈا کو دے دی ہونڈا ایک بھروسیمنٹ ٹیکنیشن بن گیا اور اس کے آنر نے اس کی قابلیت کی وجہ سے اس کو نہ صرف ٹیکنیکل کام سکھایا بلکہ اس کو بزنس کی طرف بھی لے گیا اور سوچائروں کے ساتھ آٹو موبائل اور بائس سیکل بنانا شوق کی اس زمانے میں گاری صرف اپر کلاس لوگ ہی کھلی سکتے تھے سوچائروں نے اپنی سمجھ اور نولیج کو استعمال کر کے آٹو موبائل کی وائٹ رینج بنائی جس میں لیون کولن، مرسیٹیز، ٹائملرز اور موٹر سیکل تھیں 1930 میں اس کی شاپ ایک آدمی سے تیس ورکر تک کی بڑھ گئی سوچائروں نے ہمارٹسو میں پہلی سپورٹس کار بنائی جس نے باقی صحابی کارز کا ریکارڈ توڑ دیا یہ 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلتی تھی 20 سال تک کوئی یہ ریکارڈ نہیں توڑ سکا 1936 میں ہانڈا کا ریسنگ کے دوران ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس کو کافی چھوٹے آئیں اور کچھ مہینے بعد اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کار ریپیٹ سپارٹس کی کمپنی کھول لی دن میں وہ آٹھ شکائی کے پاس کام کرتا تھا اور رات کو پسٹن بناتا تھا ہانڈا کے بنائے ڈیزائنز ریجیکٹ ہوتے گئے جس کی وجہ سے ہانڈا نے ہیمارٹسو میں انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیا اور وہاں سے میٹالرجی میں مہارت حاصل کی 1939 میں سوچائرہ ہانڈا نے پہلا کامیاب پسٹن بنایا اور آٹھ شکائی سے جوب چھوڑ دی اور فل ٹائم اپنے کمپنی میں کام کیا اگلے کچھ سالوں تک ہانڈا نے مزید پسٹن کے بارے میں سمجھنے کے کوشش کی جپان کی ہر کمپنی کی ڈیمانڈ کو سمجھ کے دوبارہ پسٹن بنائے جو نہ صرف کالٹی کنٹرول تھے بلکہ ان کے پسٹن کے آرڈر پوری کنٹری سے آنے لگے ہانڈا نے دو ہزار ایمپلائر ہائر کیے سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا مگر پھر 1941 میں جپان میں وارڈ شروع ہو گئی اور سوچائرہ کی کمپنی منسٹری آف منیشن کے انڈر کنٹرول آ گئی اسی دوران ٹویٹر نے سوچائرہ کی کمپنی کی 45% ایکویٹی لے لی 1944 میں سوچائرہ کی کمپنی وارڈ کے دوران تباہ ہو گئی 1945 میں جپان نے وارڈ سے سینڈرہ کر دیا اور تب تک بہت کچھ برباد ہو چکا تھا اس لیے اس نے بچی کچی کمپنی بھی ٹویٹر کو سیل کر دی وارڈ کے ایک سال بعد جپان شدید قواسط سے گزر رہا تھا اور پبلک ٹرانسپورٹ ملنا بہت مشکل ہو گئی تھی پھر ایک دن سوچائرہ نے ایسا جنریٹر انجن دیکھا جو جیپنیز ایمپیریل آرمی کے پاس تھا اور اس سے وائللیس ریڈیو چلایا جاتا تھا ایسے میں سوچائرہ کو آئیڈیا آیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس انجن کو سائیکل سے لگا دیا جائے 1946 میں سوچائرہ نے اپنا پرانے ویئر ہاؤس کو سیبلش کیا اور اپنے آئیڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یوز انجن اور پارٹس کے وہ سائیکل سے اٹیچ کر دیا یہ آئیڈیا لوگوں کو کافی پسند آیا مگر ڈیمانڈ زیادہ اور یوز انجن کم تھے 1947 میں سوچائرہ نے اپنا خود کا بنایا انجن ٹائپ اے یوز کیا اور زندگی میں پہلی بار اس پہ ہانڈا کا نام لکھا گیا سوچائرہ نے اپنی پروڈکشن بڑھانی تھی لیکن اس کے پاس پیسو کی کمی ہو رہی تھی اس نے بہت سے کمپنیز کو لیٹر لکھا اور ان کو بتایا وہ کس طرح جپان کو کرائیس سے بچا سکتے ہیں اور پوزیٹیف ریپلائی کے بعد کمپنیز کے ساتھ مل کر ایک اور موڈل بنایا موڈل ڈی جو کہ ہانڈا کی بڑی کامیابی تھی مگر موڈل ڈی کافی بڑی اور باہری موٹر بائک تھی کم ہی لوگ اس کو کھرید سکے اس کی حل کے لیے سوچائرہ نے سپر کلپ بنائی جو کہ لائٹ ویٹ تھی اور یہ بہت سکسسول رہی ہانڈا نے اپنی ریسر بائک بھی بنائی جو کہ 1955 میں ہونے والی سب سے بڑی موٹر سائکل ریس میں جیت گئی 1960s میں آنڈا سب سے بڑی موٹر سائکل کمپنی بن گئی راؤنڈ در ورلڈ لیکن سوچائرہ کے لیے یہ کافی نہیں تھا انہوں نے بچپن کا سپنا پورا کرنا تھا سب نے ان کو روکا یہ ایڈکس لینے سے مگر سوچائرہ نے کار میکن کمپنی کی شروعات کی 1963 میں T360 منی ٹرک بنایا لیکن اس کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہوئی تو سوچائرہ نے موٹر پائز کی طرح کارز کو بھی ریسنگ برلڈ میں لانے کا فیصلہ کیا اور فارمولا ون ہونڈا را 271 انٹریڈیوز کروائی اور ایک ہی سال میں پہلے ہی وکٹری حاصل کی 1972 میں ہونڈا نے سیوک انٹریڈیوز کروائی جو کہ آج تک پوری دنیا میں پاپولر ہے ان کی سکسیس کی بڑی وجہ یورپین اور امریکن مارکٹ میں ہونے والی فیول سٹارٹیج تھی سوچائرہ نے اس مسئلے کے لیے فیول مینجمنٹ میتھرڈ نکالیا سی وی سی سی اس کی مدد سے لوگ کم فیول میں سیادہ سفر کر سکتے تھے پولویشن اور ایکزاؤس کیسے سبچنے کے لیے بھی ہونڈا نے ایک کیٹیلیٹک کنورٹر بنایا اور اس کے بعد ہونڈا ایکاورٹ بھی انٹریڈیوز کروائی جو کہ وہ بھی کافی پاپولر ہو گئی 1986 ہونڈا دنیا کی تھرڈ لارجس آٹوموبائل کمپنی بن گئی 1973 میں سوچارو کمپنی سے ریٹائر ہو گئے اور 1991 میں ان کی تیعت ہو گئی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آج ہوگی مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خائل رکھئے اللہ حافظ